جی اسلام علیکم سرو جات اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اچھا یہ ہم نے جو کوششن ہے یہ 2012 ریگولر کا ہم نے سیلٹ کیا ہے فور دی پارٹ ٹو آف انسٹالمنٹ اکاؤنٹ ریسیویبل پارٹ ون میں ہم نے انٹریز بنانا سکھائیں کہ کس طرح سے انٹریز بنائی جائیں گی اب یہ ایک اور طرح کا کوششن ہے جو پارٹ ٹو میں ہم نے سیلٹ کیا ہے 2012 ریگولر انسٹالمنٹ سیلٹ کی انٹریکشن دی جا چکی ہے پارٹ ون میں آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہاں واش کر لیں گے کہ وہ مال جو انسٹالمنٹ کی صورت میں بیچا جا سکتا ہے بیچا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کیش کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے جیسے جیسے کیش کلیکشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے پروفٹ کو ریالائز کرتے جا رہے ہوتے ہیں that is the important point in انسٹالمنٹ سیلز clear تو آپ کا جو realization of profit ہے that is mainly dependent on the collection of installment account receivable question number one ہے accounting for installment sales کا the غریب نواز company sells merchandise on installment basis it uses perpetual inventory system for recording merchandise an installment method for recognizing profit اور installment method for recognizing profit ہی استعمال ہوگا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ اپنے profit کو recognize کرتے جائیں گے the data related to installment sales for the company for the year 2010-2011 are installment sales ہیں جی 2010 کو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ 2010 میں installment sales کا amount تھا 3,60,000 روپے 2011 میں تھا 4,80,000 cost of installment sales 60% of sales تھا 2011 میں 65% of sales تھا cash collection of account receivable 2010 installment sales 2,00,000 اور 2011 میں 1,40,000 ہم نے recover کر لیے ہیں ہم نے collect کر لیے ہیں recover سے بہتر یہاں پہ جو ورڈ آنا چاہیے collection کا آئے گا cash collection of account receivable 2011 میں installment sales 240-2000 given ہے اب required میں کیا لکھا ہے جی وہ دیکھ لیجی ہے give the necessary journal entries including those for adjustment recording the above data for 2010 and 2011 respectively of the books of the company point number 2 assume that the customer default on installment sales of 2010 after cash collection in 2011 and the merchandise was repossessed and was valued at 5,000 give journal entries for recording the default اچھا یہ part 1 میں بھی ایک default کا case موجود تھا part 2 میں بھی یہاں پہ 5,000 روپے جس شخص کی طرف ہمارے نکلتے تھے تو ہم نے repossession کی ہے اس merchandise کی value 5,000 روپے ہے اب آپ نے اس میں give general entries for recording the default کو ہم نے record کرنا ہے یہ دوسری طرح کا سوال تھا ہم کچھ اس طرح لے کر چل رہے ہیں کہ صرف جس وقت آپ نے ہمارے ساتھ ہماری cds کو solution میں questions کو اور answers کو میرے ساتھ جو لکھ لکھ کر solve کیے گئے ہیں ایک بار آپ نے دیکھ لیا آپ بڑی آسانی سے become clear کر جائیں گے اب ہم چلتے ہیں تیسرے part کی جانب کہ تیسری طرح کا سوال installment sales میں کیا ہو سکتا ہے اگر آپ cd buy کریں گے تو اس کا جو جواب ہے جو solution ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو approach کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا خیال رکھیں تیسرے part کی جانب بھی چلتے ہیں اور اگر آپ نے solution buy کیا تو ہم آپ کو solution میں تمام کی تمام